اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم انہا فتحنا لکا فتحا مبینا وینصرک اللہ نصرا عزیزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدین آج بیس مئی دو ہزار تئیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا اس ویڈیو کے اندر ترکیہ سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام ترکیہ کے اندر سال دو ہزار تئیس کی بڑی جنگ کا دوسرا مرحلہ پھر شروع ہو چکے ہیں اس وقت ترکیہ کے اندر حلچل مچی ہوئی ہے نہ صرف ترکیہ کے اندر بلکہ پوری دنیا کی نظریں پھر سے ترکیہ پر لکھی ہوئی ہیں ترکیہ کے اندر سال دو ہزار تئیس کی جو بڑی جنگ لڑی جانی تھی اس کا پہلا مرحلہ چودہ مئی کو مکمل ہوا ہے توقعات یہ تھی کہ پہلے مرحلے کے اندر ہی جنگ کے پہلے فیس کے اندر ہی فیصلہ ہو جائے گا لیکن توقعات کے برق سے دوسرے راؤنڈ میں بھی جانا پڑا ہے دوسرے مرحلے میں بھی جانا پڑا ہے چنانچہ آج سے ترکیہ کے اندر دوسرے راؤنڈ کا دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکے ہیں سال دو ہزار تئیس کی بڑی جنگ ظاہران الیکشن کی جنگ ہے انتخابات کی جنگ ہے جس میں ترک صدر طیب اردوان اور ان کے مدد مقابل کمال کلشدار اوغلو میں کانٹے دار مقابلہ ہے یعنی بنیادی طور پر ترکیہ کے صدر طیب اردوان کے جو حامی ہیں اور جو ترک مسلمان اور اسلام پسند ہیں وہ اسے حق و باطل کا مارکہ قرار دے رہے ہیں اسے حق و باطل کی جنگ قرار دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس مارکے کے اندر اردوان ہار جاتے ہیں تو اسلام پسند پیچھے چلے جائیں گے اور ترکی تیس چالیس سال پیچھے چلا جائے گا ترکی کے اندر جو اسلامائیزیشن کا جو ایک سفر شروع ہوا تھا اردوان کی بیس سال قبل کی کامیابی کے بعد وہ رک جائے گا اور ترکی کی سرزمین سے جو مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور اسلام کو فائدہ ہوا وہ بھی رک جائے گا کیونکہ اردوان کے جو مخالفین ہیں وہ کھل کر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت کر ہم اردوان کو ہرا کر اردوان کا خاتمہ کر کے ہم ترکی کے اندر وہی کلچر بحال کریں گے جو آج سے بیس تیس سال پہلے کا کلچر تھا یعنی شراب عام ہوگی زنا عام ہوگا اور جس طرح سے اردوان نے مسجدیں بنائی جس طرح سے مسلمانوں کو اردوان نے آگے لیا وہ سب پیچھے چلے جائیں گے اور ایک یورپین اور مغربی کلچر ترکی کے اندر ہوگا اور ہم یورپ اور امریکہ اور مغرب کے بلاک میں شامل ہوں گے اور ترکی کو یورپی یونین کا حصہ بنائیں گے جیسا کلچر جیسا محل وہاں ہیں وہی ہمارے ملک میں ہوگا اور آج کل آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک فتنہ چلا ہوا ہے جو بنیادی طور پر ہم جنس پرستوں کا فتنہ ہے اس کو پوری دنیا میں سپورٹ کیا جا رہا ہے اور ترکی کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آج اسی حوالے سے یہ زمینہ نیکے جزوی خبر ہے کہ چائنہ کے جو پریسیڈنٹ ہیں شی جن پنگ انہوں نے جو سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جب گدشتہ روز ان کی ایک میٹنگ تھی اجلاس تھا ایک بڑی سمٹ تھی تو اس میں نے کہا ہے کہ ہمیں یہ جو ہم جنس پرستوں کی موومنٹ ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے تو چائنہ اور رشیہ جیسے ملک بھی ہم جنس پرستی کے خلاف ہیں اور ترکی کے اندر جو کمال کے لجدار اوخلوں ہیں اردگان کے مخالف ہیں وہ ہم جنس پرستی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ترکی کے حالی الیکشن میں چودہ مئی کے الیکشن میں ہم جنس پرستوں کو سپورٹ کرنے والی ایک جماعت کو بڑی بھاری اکثریت سے کامیابی ملی ہے اور اگر اردگان ہار جاتے ہیں تو ترکی میں ہم جنس پرستی کا اعلان ہو جائے گا اور اس کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر اردگان ہار جاتے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ حق و باطل کا مارکہ ہے اور اسی لئے ترک صدر طیب اردوان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس مارکے میں کیوں شامل ہوں آپ اس مارکے میں کیوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کیوں آپ الیکشن کے اندر ووٹ میں زبردستی سے اور زبردست طریقے سے حصہ لیں یہ اردگان لوگوں کو بتا رہے ہیں آج کی جو بڑی ڈیویلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ترکی سے باہر جو ترک بستے ہیں یعنی جن کے پاس ترکی کی نیشنیلٹی ہے اور وہ ترکی سے باہر مختلف ملکوں میں آباد ہیں سے زائد ترکی شہری جو ترک شہری ہیں وہ باہر کے ملکوں میں آباد ہیں سب سے زیادہ ترک ہیں وہ جرمنی میں رہتے ہیں تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب اور ترکی کے اندر یہ قانون ہے انیس سو پچانوے سے کہ باہر ملکوں میں رہنے والے جو ترک شہری ہیں وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے سکتے ہیں چنانچہ پہلے مرحلے میں اردگان کو باہر کے مختلف ملکوں سے اکی آون پرسنٹ جو ووٹ تھے یعنی ففٹی ون پرسنٹ جو ووٹ تھے وہ ملے ہیں تو چونتیس لاکھ کے قریب جو باہر رہنے والے ترک ہیں وہ آج اسے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں چنانچہ آج اس وقت میرے سامنے ترکی کے ذراعہ بلاق سے خبریں ہیں کہ جرمنی کے اندر اور اسی طرح سے یورپ کے دیگر ملکوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے ہیں آج بیس مئی سے لے کر اٹھائیس مئی تک یہ ووٹنگ کا جو عمل ہے یہ باہر مختلف ملکوں میں جاری رہے گا تقریباً تیہتر ملکوں میں ایک سو پچاس سے زائد جو کونسل خانے ہیں اور ایک سو سڑ سڑ سے زائد جو مراکز ہیں وہاں پر یہ ووٹنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے سنٹل ایشیا کی ریاستوں میں چائنہ میں رشیہ میں جنوبی کوریا میں شمالی کوریا میں جاپان میں عرب دنیا میں قطر میں کوئیت میں سعودی عرب میں باقی جگہوں پر جو ترک شہری ہیں وہ اپنے اپنی جو ممالک ہیں وہاں پر وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے رہے ہیں اردگان نے کہا ہے کہ پہلے سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے چنانچہ آج بڑی تعداد میں لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اردگان کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے ہوں بڑی لمبی لمبی لائنے ہیں اور یہ ایک بڑا مارکہ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اسے حق و باطل کا مارکہ قرار دی جارہے ہیں اب اردگان کو پہلے مرحلے میں دو کروڑ ستر لاکھ سے زائد ووٹ پڑے ہیں ان کو صرف اٹھائیس دو لاکھ اسی ہزار ووٹوں کی ضرورت تھی وہ جیت جاتے لیکن برتری تو رہی لیکن وہ مکمل جیت حاصل نہیں کر سکے اور جو اب یہ جو مرحلہ ہے اس میں اردگان کو کانٹے کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ اردگان کی جو مخالف امیدوار ہیں کمال کلشدار اغلو وہ پوری عالم کفر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں حدیث بھی ہے کہ ساری کفریہ طاقتیں آپس میں ایک ہیں چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جب یہ قرآن پاک کے اندر اصول بیان کیے ہیں اور اشادات قیامت تک کے لئے قرآن پاک ہمارے لئے مشعل راہ ہے قرآن پاک کے اندر یا صرف یہودیوں اور نصرانیوں کے بارے میں یا عیسائیوں اور سلیبیوں اور یہودیوں کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ مسلمانوں سے تب تک راضی نہیں ہوتے ہیں یا تب تک خوش نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنا دین نہ بدل لیں ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائے تو اس وقت عالم کفر متحد ہے اپنے ایجنٹوں کو جتانے کے لئے اور اردگان کو گرانے کے لئے اس کے خاتمے کے لئے تو اس لئے بڑی تعداد میں لوگوں کا جو کدر جو کے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اور فیصلہ کنجو لڑائی ہے جس کے لئے اگلے تقریباً سات دن ہیں سات دن کے بعد اردگان نے اعلان کیا ہے کہ ہم اٹھائیس مئی کو اللہ کی مدد سے نصرت حاصل کر کے استمبول کے اندر قسطنطنیہ کے اندر قسطنطنیہ کی فتح کا جشن منائیں گے اردگان اعلان کر چکے ہیں کہ اب ترکوں کا نیا زمانہ شروع ہونے والا ہے القرن الجدید یہ صرف ایک نیا زمانہ ترکوں کا نہیں ہے یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا بھی زمانہ ہے چنانچہ اس سلسلے میں اردگان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم جب اللہ کامیابی دے تو پھر اللہ کی کامیابی اور نصرت کے بعد کوئی دشمن حاوی نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے مسلمانوں کے لئے اور پھر یہی نہیں یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ما یثبت اقدامکم اللہ رب العزت نے واضح طور پر اشارت فرمائے کہ اگر تم اللہ کے لئے اور اللہ کے دین کے لئے اور اللہ کی مخلوق امت مسلمہ مسلمانوں کے لئے کام کرو گے تو اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے لئے ہوگی اور ثابت قدمی تمہیں حاصل ہوگی اور اللہ رب العزت نے امان والوں سے یہ وعدہ کیے ہیں کہ نصرت اور فتح تمہارا مقدر بنے گی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ اگر تم اللہ پر کامل امان اور یقین رکھتے ہو تو تم ہی غالب رہو گے اور تم کبھی ہار نہیں پاؤ گے اب اردگان کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلام کو غلبہ دلایا جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کی جائے اب ترکی کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت کی تازہ اپڈیٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ کمال کے لشدار اوغلو کے ساتھ جو چھے جماعتوں کا اتحاد ہے انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے اپنا ماتو اور اپنا ایک لوگو پیش کیا ہے آج کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ترکی سے شام کے تیس چالیس لاکھ مسلمانوں کو باہر نکال کر پھینک دیا جائے وہ ہمیں ووٹ دیں جو چاہتے ہیں کہ شام کے اور دیگر ملکوں کے آئے ہوئے جو ریفیجی مسلمان ہیں وہ ترکی میں آباد رہے اور وہ یہی رہے تو وہ اردگان کو ووٹ دیں یعنی اتنی نفرت کہ ایک کروڑ تیس لاکھ جو ریفیجی یا غیر ملکی ترکی کے اندر آباد ہیں ان کو نکالنے کی مہم پر ان کے نکالنے کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے اسلام کیا کہتا ہے انم المؤمنون اخوا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں ایمان والے ہیں یہ سرحدیں یہ ملک یہ باؤنڈریز یہ عارضی ہیں مسلمانوں کے نزدیک جو ایک ہی چیز ہے جو مسلمانوں کی ایک ہی باؤنڈری ہے اور وہ ایمان ہے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوگا ایمان والا ہوگا تو وہ آپس میں بھائی بھائی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان آپس میں جسم کی ماند ہے جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے اگر فلسطین کے مسلمان پر ظلم ہوتا ہے تو ترکوں کے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پہنچنی چاہیے اگر شام کے مظلوموں پر ظلم ہوتا ہے تو اردگان کے دل کو تکلیف پہنچی تو اس نے ان لوگوں کو اپنے ہاں پناہ دی دنیا کے اندر جہاں جہاں مظلوم مسلمان تھے اردگان نے کہا کہ ہماری سرحدیں آپ کے لئے کھلی ہوئی ہیں وجہ کیا تھی کہ اردگان کو پتہ ہے کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کیا حکم دیئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیئے ہیں چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے اپنی سرحدیں کھول دیں کہ آجاؤ آپ بھی ہمارے پاس عصب عصبیت اور قومیت اور وطنیت کے نام پر ان کو نکالنے کا اعلان کر رہے ہیں اور یہ چیزیں مغرب اور یورپ اور سامراج کی دی ہوئی ہیں تو آپ پھر آپ فیصلہ کریں کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف کھڑا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا شخص ہوگا جو ان کے پیغام اور ان کے احکامات پر عمل کرنے والا شخص ہوگا وہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور جو ان کی مخالفت کرنے والا ہوگا وہ باطل وہ باطل کی طرف کھڑا ہوا ہے تو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ اردگان اس وقت لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اردگان کی ویڈیوز ہیں میرے سامنے اور کوشش کروں گا میں یہ ویڈیو آخر میں آپ کے سامنے اسی ویڈیو کے اندر اٹیچ کر دوں تاکہ آپ خود بھی سن سکیں اردگان کو ختم کرنا چاہیے ترکی کو اردگان سے نجات دلانی چاہیے کیوں نجات دلانی چاہیے اردگان نے ترکی کے ساتھ کیا کیے ہے اس قوم کے ساتھ کیا کیے ہے سوائے اس قوم کی خدمت کے اور کیا کیے ہے کیوں اتنی نفرت ہے اردگان یہ کہتے ہیں کیونکہ اردگان ان کی ناجائز جو خواہشات ہیں جو تاغوت اور سامراج کی خواہشات ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں اس لئے اردگان کا خاتمہ ضروری ہے یہ کبھی نہیں ہوگا اردگان نے ایک اور اپنی ویڈیو کے اندر خطاب میں یہ کہا کہ ہم جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میں دنیا میں ہر شخص کو موت آنی ہے اردگان نے کہا کہ دنیا میں ہر شخص کو موت آنی ہے میں بھی ایک دن چلا جاؤں گا مر جاؤں گا اور جب میرا جنازہ ہوگا تو امام یہ نہیں کہے گا کہ اللہ اس صدر کی مغفرت کر دے بلکہ امام کے سامنے ایک عام شخص ہوں گا تو ہم دنیا سے جانے والے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو جانا ہے ہم جو کر رہے ہیں ہماری بعد میں یادیں باقی رہ جائیں گے ہمارے اچھے عمال باقی رہ جائیں گے تو ہم امت کے لئے قوم کے لئے اچھے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائیں اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مطمئن نظر نہیں ہے یہ اردگان اپنی تخلیروں کے اندر یہ بات کہہ رہے ہیں دوسری طرف جو اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہیں ترکی سے وہ یہ ہیں کہ اردگان نے اپنے مخالفین کو سبق سکھانے کے لئے کمر کس لی ہے اور ترک صدر طیب اردوان کی جو حامی ہیں انہوں نے بھی کانٹیں چھوریاں تلواریں اٹھا لی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہاریں گے نہیں اگر جنگ لازم ہے تو پھر جنگ ہی سہی پھر ہم لڑیں گے اور عالم کفر کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے جیسے ہمارے اباؤ اجداد نے سینہ تان کر عالم کفر کو شکست سے دوچار کیا تھا آپ جانتے ہیں جب استمبول کو فتح کیا گیا تو جب استمبول اس زمانے میں قسطنطنیہ ہوتا تھا عیسائیوں کا مرکز اور گڑھ ہوتا تھا اکیس سالہ سلطان فاتح نے اپنے مسلسل پیدر پہ حملوں کے بعد جو سلیب تھی اس کو توڑ دیا اور سلیبیوں کو شکست دی بیزنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی اور بشارت حاصل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث تھی لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْتُنْ تُنِيَّتَ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرَهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشَهَا اور اس جیش اور اس لشکر کی تعریف کی تھی تو جن کو جنت کی بشارت ملی ہو اور جو ان کے نام لینے والے لوگ ہوں تو کیا انہیں فتح نہیں مل سکتی ہے تو بہرحال اس وقت بڑا کانٹے کا جو راؤنڈ ہے الیکشن کا دوسرا رون وہ شروع ہو چکا ہے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے اردگان کو گرانے کے لئے لیکن اردگان ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بڑے پرمید ہیں اردگان اپنی تقدیروں میں اپنے لوگوں سے جب ملاقاتیں کر رہے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بروسہ اللہ پر ہے اور اللہ پر جس کا بروسہ ہو اللہ پھر اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے تو اس لئے مسلمانوں کو دعائیں خاص طور پر کرنی چاہیے اور ظاہر سی بات ہے جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث پاک اور اخوت اسلامی کا ایک تقاضی ہے کہ جہاں مسلمانوں کی خوشی میں خوش ہوا جائے جہاں مسلمانوں کے غم میں غم زیادہ ہوا جائے تکلیف میں تکلیف محسوس کی جائے وہی مسلمانوں کی خوشی میں خوش ہوا جائے ان کے مارکیں ہیں جو ان کی جنگیں ہیں ان میں ان کے لیے دعائیں کیجئے اب تک کے لیے اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے ترکی کے حوالے سے رکھی گئی ہیں اس طرح کے مزید خبریں جاننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے خود بھی فالو کریں دوستوں کے ساتھ بھی نشر کر لیں اپنی رائے کومیٹس کے ذریعے سے دیا کریں ہمارے ویڈس اپ کے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں اپنا نام لکھ کر آپ میسیج کریں ہم آپ کو شامل کریں گے اور ہمارا ٹک ٹاک پر بھی اکاؤنٹ ہے وہاں بھی آپ کو ہماری ویڈیوز کا خلاصہ دیکھنے کو مل سکتا ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کریں ترکی کے الیکشن کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی اسے بھی فالو کر لیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ